بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی حفظ آپ کو دیکھوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ ریاض شہر سے ایک بھائی ویڈیو ویرل ہو رکھی ہے ایک چور کی اس نے ایک موبائل مارکیٹ سے چوری کی ہے یعنی کہ موبائل مارکیٹ میں ایک شاو وگرس چوری کی ہے کافی حیران کن ویڈیو ہے میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی ہے تو میں خود بہت حیران رہا ہوں آپ بھائی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیا اس نے یہ بیوکوفی کی ہے یا سمجھداری کی ہے ابھی تک یہ پکڑ میں نہیں آیا ہے یہ میں آپ کو پہلے کلیر کر دوں یہ نیوز شایعہ ہونے تک یہ بندہ ابھی تک پکڑا نہیں گیا ہے لیکن ہوا کیا ہے ریاض میں وادی الدواسر نامی آپ کو پتہ جی ایریا ہے وہاں سے ایک موبائل شاوپ ہے وہاں پر آپ کو موبائل مارکیٹ ہے وہاں پر یہ بندہ اس کے مطلب یہاں پر آپ کو میں ویڈیو بھی وہ چلا کر ابھی دکھا رکھا ہوں آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھتے جائیں گے اور یہ نیوز جو ہے یہ کنفرم ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی دو نمبر یا فیک نہیں ہے اچھا یہ بندہ وہاں پر ایک پانی والی ویڈ یعنی کہ پانی والی وہ بڑی ٹینکی لے گا ہے جسے پانی وغیرہ ڈالتے ہیں یا وہ جو خزان وغیرہ سے پانی نکالتے بھی ہیں اسی سے تو وہ پانی والی ویڈ لے گا ہے کافی دیو دکان کے اندر رہا ہے اس کے بعد جب باہر نکلا ہے تو گاڑی وہی پر چھوڑی ہے آپ خود پیدل دوسری طرف کو چلا گیا ہے یعنی کہ اس کے ہاتھ میں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل وغیرہ بھی پکڑے ہوئے تھے اس نے وہاں سے اندر سے کچھ موبائل وغیرہ چوری کی ہیں اور اس کے بعد آپ بھائی خود دوسری طرف چلا گیا ہے پیدل گاڑی وہی چھوڑ دیا ابھی کہا یہ جا رکھا ہے کہ اس بندے نے اس چوری کے لیے یعنی کہ موبائل مارکیر سے یہ جو موبائل چھوپ اس نے لوٹی ہے اس کے لیے یہ پانی والی ویٹ بھی اس نے کہیں نہ کہیں سے چوری کی ہے کہیں نہ کہیں اس کی کھڑی ہوئی بھائی اسے سٹارٹ کیا ہے پتہ ہے آپ کو رمضان المبارک میں رات کی ڈیوٹی چڑھ رہی ہے دن ٹائم کیسے مارکیر بگرہ اور یہ مارکیر بھی دن ٹائم بند اسی لیے ہے اور یہ ویٹ بگرہ ابھی اسی لیے کھڑی ہوگی دن ٹائم اس بندے نے سٹارٹ کی ہے لے کے آئے ہے اپنی چوری کی ہے ویٹ وہیں پر چھوڑی ہے ابھی اس ویٹ کا جو مالک ہے اس کے لیے تو مشکل بنے گی ہی لیکن ابھی تک یہ چور ہو سکتا ہے گرفتر کر لیا گیا ہو لیکن اس نیوز اس ویڈیو کے آنے تک اسے بھائی ابھی تک نہیں پکڑا گیا تھا اس کے مطالب جیسے ہی ہمیں کچھ اور انفرمیشن ملے گی وہ بھی آپ بھائی اس ساتھ شیئر کرتا رہوں گا باقی اس کی سمجھداری یا بیف کوفی کے اوپر مجھے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیئے